دوستو اتراخن کے پرولا سے جو تصویریں نکل کر سامنے آ رہی ہیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھنے والے ہیں دراصل آج پندرہ تاریخ ہے اور آپ با خوبی جانتے ہوں گے کہ پندرہ جون کی چیتاونی ہندوط وادی سنگٹنوں نے دی تھی اور کہا تھا کہ پندرہ جون تک جتنے بھی یہاں پر مسلم دکاندار ہیں یعنی جہادی ہیں ان کو یہ جگہ کھالی کر کر چلے جانا چاہیے ورنہ اس کا انجام وہ خود بھکتیں گے تمام اس طرح کے پوسٹر لگائے گئے تھے چھتاونی دی گئی تھی اور پندرہ جون کو ایک بڑی مہا پنچایت کا ایوان بھی کیا گیا تھا لیکن دوستو خبر ہی آ رہی ہے کہ اس پنچایت کو انمتی نہیں دی ہے اور اس کے ساتھ ہی پورا جو ایریا ہے جو پرولا ہے اس کو پوری طرح سے چھاونی میں بدل دیا گیا ہے پر شاسن کا یہ سرانی قدم ہے جس طرح سے ہردنگ مچایا جا رہا تھا کتھت لف جہاد کے نام پر گنڈا گردی کی جا رہی تھی مسلمانوں کی دکانوں کو نشانہ بنایا جا رہا تھا لیکن اب جب پندرہ جون آئی تو لوگوں کو اس بات کا اندیشہ تھا کہ پتہ نہیں اب کیا ہونے والا ہے کیا وہاں پر پھر سے مارک اٹھائی شروع کریں گے کیا مسلمانوں کو زبردستی وہاں سے نکالا جائے گا لیکن ویسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے سب سے پہلے آپ کے سامنے ایک ٹویٹ رکھتا ہوں جس میں آپ دیکھیں گے اشرف حسین کا یہ بتا رہے ہیں کہ اترکاشی کے پرولا میں پندرہ جون کو ہونے والی مہا پنچایت کو پر شاسن کی عنومتی نہیں راجے کے ڈی جے پی نے کہا کہ کسی کو قانون کے ساتھ کھلوار نہیں کرنے دیا جائے گا فورس تینات ہے اب ایک تصویر آپ کے سامنے فورس کی رکھ دیتے ہیں یہ دیکھئے یہ تصویر آپ دیکھئے یہ تصویر صبح کی ہے پرولا کی اترکاشی کے پرولا کی وہی پرولا جہاں پر لگاتار نفرت فیلائی جا رہی تھی پروپیگنڈا چلائے جا رہا تھا اور کتھت لف جہاد کے نام پر اتنی نفرت فیلائی جا رہی تھی کہ جو بھی مسلمان ہے جو ایک عام سادھارن پریوار بھی وہاں پر رہ رہا تھا اس کو بھی گھر کھالی کرنے کی چتابلیتیں دی گئی تھی اور کچھ جگہوں پر جو مکان مالک ہے جائے پر کوئی مسلم قرائدار اس پر رہتا تھا تو مکان مالک نے ان سب لوگوں کی ڈر کی وجہ سے اس کو بول دیا کہ بھائی صاحب جگہ جو ہے خالی کر دیجئے کیونکہ کوئی بھی انہونی ہو سکتی ہے لیکن یہ تصویر اپنے آپ میں کافی مائنے رکھتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چھاونی میں پورے پرولا کو تبدیل کر دیا گیا اور کسی بھی کسی بھی طرح کی استثی سے نپٹنے کے لیے پرشاسل پوری طرح سے مستعد ہے اس کی سرانہ کرنی چاہیے آج جیسے ہی یہ خبر نکل کر سامنا آئی حالکہ تمام لوگوں کی نظر بنی ہوئی تھی کیونکہ اس سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ دھرم سنسد کے نام پر دھرم سنسد کے نام پر جگہ جگہ جو ہے پنچائت ہوئی تھی دھرم سنسد لگائی گئی تھی اور جس میں آپ دیکھیں گے کہ تمام جو ہے نفرتی بھاشون دیئے گئے تھے تو امید یہ لگائی جا رہی تھی کہ پتہ نہیں پرشاسل مہا پنچائت کو روکنے میں کامیاب ہو بھی پائے گا کی نہیں ہو پائے گا یہ تمام سوال تھے لیکن فیلحال جو خبر آئی ہے وہ بہتر ہے اور اس لیے بھی بہتر ہے کہ یہ جو نفرت بوئی جا رہی ہے اس نفرت کو ٹالا جا سکتا ہے نرگیس پانو ٹویٹ کر کر لکھ رہی ہیں کہ یہ آپ لوگوں کی سپورٹ اور آواز اٹھانے کی وجہ سے ہوا ہے کہ اترکاشی پرولا میں آج ہونے والی مہا پنچائت رد ہو گئی اور پورے علاقے میں بھاری پولیس بل تینات ہے پترکار پنیت کمار سنگھ لکھ رہے ہیں کہ اترہن کے پرولا میں ہندو مہا پنچائت روکنے کے لیے سرکشہ ویوستہ دیکھئے سوال یہ ہے کہ جب مسلمانوں پر حملے کیے جا رہے تھے تب یہ سرکشہ ویوستہ کہاں تھی جب سریعام ان کی دکانوں میں توڑ فوڑ اور لوٹ پاٹ ہو رہی تھی تب یہ سرکشہ ویوستہ کہاں تھی یہ سوال بھی اٹھ رہے ہیں اور ڈوکٹر میراج حسین کا ٹویٹ اس پر آیا ہے اور لکھ رہے ہیں کہ ہم سب کے آوازیں اٹھانے سے فرق پڑتا ہے اترہن میں پچھلے کچھ دنوں سے ہو رہی آراجکتہ پر اب سرکار جاگی ہے اور پرولا میں مہا پنچائت روکنے کے لیے سرکشہ کے چاک چوون انتظام کیے گئے ہیں کل سے ہی دہرہ دون میں ہوں اور استثیتی پر نظر بنا رکھی ہے سوال یہی ہے حالکہ اس طرح کی پرشاسن کی جو اب کاروائی ہے جو پرشاسن ایکٹیو ہوا ہے اس کو لے کر کہا جا رہا ہے کہ جس طرح سے سوشل میڈیا پر خاص کر کے ٹویٹر پر کیمپین چلائے گیا اور ٹویٹر پر آواز بلند کی گئی ٹویٹر پر ہیسٹیک چلائے گیا سیو اترکاشی مسلم تو اس کی ایک وجہ ہے جو پرشاسن سترک ہوا ہے لیکن برحال جو بھی ہے لیکن تصویر اپنے آپ میں بہتر ہیں کہ کسی بھی طرح کی استثیتی سے نپٹا جا سکتا ہے پرشاسن سترک ہے اور ایسی نفرتی مہا پنچائت کو اجازت نہیں ملی ہے دوسری طرف دیکھنے والی بات یہ بھی ہے کہ کئی سارے سوال اس لیے بھی اٹھ رہے ہیں کہ جب کئی پچھلے لمبے سمیں سے کثیت لف جہاد کے معاملے میں یہ ہندوط وادی سنگٹھن کے لوگ جب گنڈائی کر رہے تھے جگہ جگہ جا کر پوسٹر اور بینر پھاڑ رہے تھے مسلمانوں کی دکانوں پر چتابنی چپکا رہے تھے پوسٹر چپکا رہے تھے اور جہادیوں پندرہ جون تک جگہ کھالی کرو واپس جاؤ ترکاشی کھالی کرو اس طریقے کے جب پوسٹر لگائے جا رہے تھے اس وقت پرشاسن جو ہے ان پر سختی سے نکیل کیوں نہیں کس رہا تھا یہ سوال ہے جیسا بھی پترکار پنیت کمار نے اٹھایا کہ آج تو ٹھیک ہے آج پرشاسن آ گیا آج پوری جو ویبستہ ہے وہ درست دیکھی مارچ کرتے ہوئے وہاں پر جوان دیکھے لیکن سوال یہی ہے کہ جب اتنے لمبے سمیں سے اتنے ہردنگ بچائے جارہا تھا گنڈا گردی بچائے جارہے تھے دکان نہیں کھول لے دی جارہی تھی تب پرشاسن کیوں نہیں جاگ رہا تھا تب پرشاسن وہاں پر سختی سے ان لوگوں پر جو ہردنگ بچا رہے تھے گنڈا ہی کر رہے تھے ان پر کارروائی کیوں نہیں کر رہا تھا حالکہ آپ دیکھیں گے سب سے پہلے آپ کے سامنے دیکھیں یہ ویڈیو بھی رکھ دیتا ہوں یہ ویڈیو آپ دیکھیں کس طرح سے پولیس کرمی روکنے کا پریاس کر رہا ہے اور وہاں پر دیکھیں جیش رام کے نارے لگا کر حالکہ یہ آواز میں نے میوٹ کر رکھا ہے یہاں پر نارے بازی کی جا رہی ہے اور کیسے جو ہے نشانہ بنایا جا رہا ہے گیٹ توڑنے کے لیے یہ لوگ تیار ہیں گیٹ توڑنے کے لیے یہ لوگ تیار ہیں اور بہت کم پولیس کے جوان وہاں پر دیکھیں گے تو کیا جب ایسی استیتھی تھی جہاں سے پورے دیش میں غلط میسی جا رہا تھا اترکاشی کو خالی کرنے کی چتاونی دی جا رہی تھی دی بھومی کو خالی کرنے کی چتاونی دی جا رہی تھی سیدھے سیدھے جہادی یہ نام سے سمبودت کر کے دھمکایا جا رہا تھا اور انجام بھوکتنے کی دھمکی دی جا رہی تھی اور ایسا نہیں ہے کہ اب تک بھلے ابھی پرشاسن درست ہو چکا ہے مہا پنچائت کو انومتی نہیں ملی ہے لیکن اب تک جو لوگ ڈر کی وجہ سے اپنا کاربار چھوڑ کر واپس چلے گئے ان کے بارے میں کیا جو لوگ اس ڈر سے چلے گئے کہ کہیں وہ اس کی چپیٹ میں نہ آ جائے اس گنڈا گردی کی چپیٹ میں نہ جائے جان یا مال کا کوئی بھاری نقصان نہ ہو جائے اس سے بہتر ہے کہ وہ کمپرمائز کرے اور وہاں سے اپنے دکھوں کو لے کر دوسری جگہ چلے گئے کئی ساری ویڈیوز بھی ایسی آئی ہیں جہاں پر ایک مہیلہ بتا رہی ہیں کہ ان کے بچوں کی جو پڑھائی ہے وہ بادت ہوئی ہے ان کا جو کاربار ہے وہ لمبے سمجھ سے تیس چالیس سال ہو گئے وہاں رہتے ہوئے ان کا گھر بھی وہی ہے اس کے باوجود بھی انہوں وہاں سے ہٹنا پڑا ہے تو یہ تمام سوال ہے برحال اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ پرشاسن نے وہاں پر مارس تو نکالا ہے لیکن کیا اب آگے سے جو دکاندار ہیں جن کو کھالی کرنے کی چتاونی دی گئی تھی جن پر نوٹس چپکائے گئے تھے چتاونی کے طور پر کتھت جو ہے ہندوط وادی سنگٹنوں کے دوارا تو کیا پرشاسن پھر سے ان لوگوں کو بحال کرائے گا پھر سے ان کی دکانیں وہیں لگوائے گا کیا جو لوگ وہاں سے پلائن کر چکے ہیں ان کو یہ ستواب نہ دے گا ان کی سرکشہ کی گارنٹی لے گا کہ آپ واپس آئیے اپنا کاربار جیسے کر رہے تھے ویسے ہی کریے یہ تمام سوال ہے برحال اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی آپ کو کیا کچھ لگتا ہے کمنٹ بوکس میں آ کر اپنی رائے ضرور دیجئے گا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک ضرور کیجئے گا شیئر کیجئے گا دوستو شکریہ